بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ تھا عمران خان کو انڈر ٹرائل قیدی کے طور پر ڈیالا جیل میں رکھا گیا تھا جتنی کاروائی ہوئی اس کو حرک کر دیا گیا اڑا دیا گیا خالدم قرار دے دیا گیا اور نئی کاروائی شروع کرنے کے لیے احتساب اطالت کو کہا گیا کہ عمران خان کو یہاں پر بلایا چاہے جیل ٹرائل بند کیا چاہے اسلامباد میں احتساب اطالت میں بلایا چاہے یا جو بھی اطالت ہے جو بھی اس کا فورم ہے جہاں پر یہ سائفر کا مخدمہ ایک سپیشل کوٹ کے اندر چلانا ہے سپیشل پروسیکیوٹر اس کے پر تائینات کیا گیا تھا سپیشل جج اس کے پر تائینات کیا گیا تھا جو اس کیس کی سماعت کر رہا تھا وہ اوپن کوٹ میں کریں اوپن ٹرائل کریں اور اس حوالے سے اب عمران خان کی پیشی کو یقینی بنانے کے لیے اسلامباد ہائی کوٹ کی جانب سے پاکستان کی وفاقی حکومت کو نگران حکومت کو اور پوری کی پوری انتظامیہ کو اگاہ کر دیا گیا کہ آپ نے عمران خان کی پیشی کو یقینی بنانا اور اس موقع پر عمران خان نے خیطاب کرنے کا فیصلہ کر لیا جو کہ عمران خان کی پارٹی کے ذرائع نے اس حوالے سے انفرمیشن دی ہے جس سے عمران خان کے مخالفین حضر علیہ الساداری ولاول بھٹو نواز شریف شہباز شریف مولانا فضل الرحمن ان تمام لوگوں کی نیندہ حرام ہوئی پڑی ہیں دوڑے لگ گئی ہیں اور باپ بیٹا بلاول بھٹو اور جو آسف ازاداری ہے وہ باپ بیٹا تو ویسے ہی دبائی بھاگ گا ہے یہ عمران خان کی طاقت اور عمران خان کی جو سٹرنٹھ ہے اور عمران خان کی پاپلارٹی کا یہ عالم ہے اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے دیکھیں اٹھائیس نمبر کو عمران خان کو اسلامباد کی عدالت میں پیشی کے حوالے سے کہا گیا عمران خان نے انٹراکوٹ اپیل دائر کی تھی اس انٹراکوٹ اپیل کا یہ فیصلہ آیا ہے انٹراکوٹ اپیل میں عمران خان نے یہ استعدا کی اس پیٹیشن کے اندر عمران خان نے یہ کہا کہ میرے خلاف سائفر کیس کا مخدمہ چلایا جا رہا ہے میرے خلاف سائفر کیس کا مخدمہ بند عدالت میں اور وہاں پر بغیر کسی بغیر کسی میڈیا کے عوام کے لوگوں کے بند کمرے میں وہاں پر ایک ان کیمرہ قسم کا خوبیہ قسم کا چھائل کیا جا رہا ہے جو کہ سراسر انسانی حقوق کی بھی پامالی ہے سراسر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادب ہے اور سراسر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے یہ عمران خان نے وہاں پر پیٹیشن دائر کی اور اس کے اندر یہ استعدا کی اب اس استعدا کو جو انٹراکوٹ اپیل دی اس کو منظور کیا گیا اور دو رکنی بنچ بڑا زبردست بنچ بنا اور سلام پیش کرتے ہیں اس طرح کی بنچ کو جس نے آج کل جو عمران خان کے خلاف انتقامی کاروائی کی جاری ہے اس کا راستاروں کا یہ دو رکنی بنچ میں جس کے اندر جسٹس گل حسن اور انگزیب اور سمن رفت یہ دو رکنی بنچ ایک جسٹس گل حسن اور دوسری جسٹس سمن انہوں نے جو فیصلہ دیا اس نے پاکستان کی تاریخ میں اپنے آپ کے اپنے نام کو عمر کر دیا روشن کر دیا ان کے نام اب ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اس بدترین انتقامی کاروائی کے محول میں انصاف کا پول بالا اور آئین اور خانون کی سربلندی کا بڑا اٹھایا اب عمران خان کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ جو جیل ٹرائل کیا گیا وزارت ایک قانون کی جانب سے وفاقی حکومت کی جانب سے نوٹفکیشن جو نکالا گیا جیل ٹرائل کا خفیہ ٹرائل کا یہ اس نوٹفکیشن کو بھی غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے اس پوری کھروائی کو جو جیل ٹرائل میں کی گئی قلدم قرار دیا جاتا ہے اور اس پورے معاملے کو فرق قرار دیا جاتا ہے اور نئے سرے سے اس پورے عمل کو جاری کیا جائے شروع کیا جائے اور اس میں یہ جو پورا کا پورا پروسس ہے جو کاروائی ہے عمران خان کے خلاف جو سائفر کا مختمہ ہے اس کی کاروائی نہ صرف اپن کون میں ہونی چاہیے مہا پر تمام میڈیا کو لوگوں کو عام لوگوں کو عوام الناس کو انٹرنیشنل میڈیا کو لوکل میڈیا کو اس کو سننے کی اجازت دی جائے ریپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ جو اتنا بڑا فیصلہ ہے یہ اب عمران خان کے حق میں آیا ہے اور 28 نومبر کو جب عمران خان نے پیش ہونا ہے تو عمران خان کی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ عمران خان نے اس موقع پر بڑا اہم ترین خطاب کرنا ہے لوگوں سے خطاب کرنا ہے کیونکہ عمران خان کو اسی چیز سے تو روکا جا رہا ہے عمران خان کو جو آج کل لوکنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو پبلک میں نہیں جانے دینا عوام کے سامنے نہیں جانے دینا عوام سے انٹریکشن نہیں کرنے دینا عوام سے بات چیت نہیں کرنے دینا کیونکہ ایک مرتبہ جو عوام کی عدالت میں عمران خان چلا کیا عمران خان کو اس بات کا در اور خوف نہیں ہے کہ میں عوامی عدالت میں جاؤں تو مجھے کوئی مسئلہ ہوگا یا مجھے کوئی پریشانی ہوگی عمران خان تو بیسی عوامی عدالت میں جانے کا بڑا اس حوالے سے جورت اور حمد رکھتا ہے اور عمران خان کو پتا ہے کہ میں نے نہ کوئی چوری کی ہے نہ میں نے کوئی ڈکیتی ماری ہے نہ میں نے کوئی ڈاکہ سے نہیں کی ہے نہ میں نے کوئی لندن کے فلیٹس بنائے ہیں تو مجھے عوام کی عدالت میں جانے سے کیا دار اور خوف ہے بلکہ عمران خان تو باقی تمام لوگوں کی نسبت عوام کی عدالت کے اندر جانا پسند کرتا ہے عوام کے ساتھ معاملات شیر کرنا پسند کرتا ہے اور وہ عمران خان نے کیا جس کی وجہ سے عمران خان کی جو پاپلارٹی ہے عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ باقی لیڈران کی نسبت ڈبل ٹریپل سے زیادہ ہو چکی ہے بلکہ ہندرڈ پرسنٹ سے بھی اوپر نکل چکی ہے اور عمران خان کی جو پاپلارٹی ہے وہ اس وقت ستر سے اسی فیصد کر چکی ہے اب نوے فیصد پہ پہنچ چکی ہے اس کی وجہ سے جو عمران خان کے جتنے سیاسی مخالفین ہیں ان کی نیندے حرام ہوئی پڑی ہیں ان کی دوڑے لگی ہوئی ہیں ان کو پریشانی میں گھیر لیا ہے وہ در اور خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں جو عمران خان کا خطاب ہے عوام میں وہ ایک بڑا سبردست خطاب ہونے والا 28 فیروری کو اگلے ہفتے یعنی کہ یہ خطاب جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ترین خطاب ہونا ہے اس میں عمران خان نے نہ صرف اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کرنا ہے پاکستان میں جو انتقامی کاروائی کی جاری ہے اس کا ذکر کرنا ہے آئین اور قانون کی دھجیاں ہونائی جاری ہے اس کا ذکر کرنا ہے بلکہ جو اس وقت عمران خان کو شرکت کرنے میں الیکشن میں کیمپین کرنے سے روکا جارہا ہے یہ عمران خان کی کیمپین کا آخاز ہونا ہے عمران خان کی جو سیاسی مہم ہے اس کا آخاز ہونا ہے اور عمران خان نے اس مہم کا آخاز کر کے اس کیمپین کا آخاز کر کے پاکستان میں جو الیکشن ہے جو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے ہیں اس کی کیمپین کا آخاز کرنا ہے موسیقی موسیقی